ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام و مرتبہ چونکہ محرم کے مہینے میں یہ دونوں نام بکسرت سنے جاتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ محرم کی جو اہمیت لوگوں کے درمیان ہے انہی دونوں کے نام سے وابستہ چند واقعات کی وجہ سے ہیں حالانکہ سچائی کچھ اور ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کے ویڈیوز میں کیا جا چکا اس لئے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن اور حسین اللہ تعالی عنہما کا مقام و مرتبہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی کیا اہمیت تھی اور ان کے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو کیا حکم دیا جب تک ان باتوں کو ہم نہیں جانیں گے تب تک حسن اور حسین اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ سے ہمیں واقفیت نہیں ہوگی اور سچی محبت نہیں ہو سکتی لہذا چند احادیث ان دونوں کی فضائل اور مناقب کے موضوع پر آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی جساعت کر رہا ہوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے تھے اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر بلکہ یہاں تک کہ جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر اسامہ بن زہر اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کسی ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ ایک چادر اڑے ہوئے تھے اور مجھے نہیں لگا کہ اس کے اندر کیا ہے جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا یعنی جو باتیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی تھی میں نے کر لیا تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس چادر میں کیا ہے فکشفہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو ہٹایا فیدہ حسن حسین علیہ ورکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حسن حسین اللہ تعالی عنہما دونوں موجود تھے فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادانی ابنایا وابنا ابنتی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں میرے بیٹی کے بیٹے ہیں یعنی نماز سے اللہم احبوہما اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فاہبوہما اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر واہب من یحبوہما اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کریں اس روایت کو امام ترمید رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں دکھرے کیا اور روایت صحیح ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اللہ بھی محبت کرنے لگ جائے اس کے لئے فکر مند ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تو بھی ان سے محبت کر یہ کتنی فکر مندی کے بات ہے کہ انسان اپنی اولاد کے چاہیئیں اتنا فکر مند ہیں کہ جو چیز وہ خود چاہتا ہے اس کے لئے باقیدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہمارے بھی اولاد ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں لیکن کب ہم نے اللہ سے کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ایک دوسرا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا اللہ تو اسے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے لہذا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ان کی ان سے محبت کرنے والا بنا اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تو ہم سے محبت کر امین تقبل رب العالمين امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی محبت کی وجہ سے ہم تمام سے اللہ رب العالمين محبت کرے گا دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمیں دیا ہے کہ حسن حسین اللہ تعالی انہوں سے لوگوں کو محبت کرنا چاہیے یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کریں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں بلکہ یہ حکمیں فرد ہے واجب ہے کہ حسن حسین اللہ تعالی انہوں سے ہم محبت کریں عبداللہ بن مسئول اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے قال فرماتے ہیں رواہ ابن حبان اور رواہ صحیح عبداللہ بن مسئول اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسن اور حسن اللہ تعالی انہوں چھوٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بار بار چڑھتے ہیں اترتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں یہ لوگ چڑھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا دور کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لیا تو کہا دعوہما ان دونوں کو لے آو بی ابی ہما و میرے ما باب ان دونوں پر قربان من احبنی جو شخص سے محبت کرتا ہے فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کریں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے ساتھ ان دونوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہے یعنی کوئی یہ بستحباب کا معاملہ نہیں ہے کہ محبت حسن حسین سے کی جائے یا نہ کی جائے نہیں واجب ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ضروری ہے حسن حسین اللہ تعالی انہوں کی محبت کو پیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا میار بنا دیا ہے کہ جو شخص ان دونوں سے محبت کرے گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے ابوہر اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احب بني کہ جس شخص نے حسن حسین اللہ تعالی عنہما سے محبت کیا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی ومن ابغضہما جس نے ان دونوں سے نفرت کی بغز کا اظہار کیا فقد ابغضانی تو گویا کہ اس نے مجھ سے بغز کا اظہار کیا اس روایت کو امام ماجر رحم اللہ نے روایت کیا روایت حسن درجے کی پتہ یہ شلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان دونوں کی محبت کو اپنی محبت کا میار بنایا کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت ہے اور وہ حسن اور حسین اللہ تعالی عنہما سے محبت نہیں کرتا تو کا اظہار کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک اور موقع پر ان دونوں کو لے کے آئے ہوئے اور ایک کندھے پر حسن سوار ہیں اور دوسرے کندھے پر حضر حسین اللہ تعالی عنہما سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک مرتبہ ان کو بوسا دیتے اور ایک مرتبہ ان کو ایک مرتبہ حسن اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حسین اللہ تعالی عنہ کو یعنی بار بار بوسا دینا کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ہونٹ آپ کے جسم اطہر پر آپ کی حصے پر نے انہیں اپنے لئے دو فول قرار دیا ہے کہ حسن حسین میرے لئے دنیا میں دو فول کے مانین شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ محرم احرام کے حالت میں اگر مکھی کو مار دے تو کیا حکم ہیں شعبہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر عبداللہ بن عمر اللہ تعالی نے فرمایا اہل العراق یہ سوال کرتے ہیں ایک مکھی کو ماننے کا کیا حکم ہیں فرماتے وَقَدُ قَتَلُوا حَلَاكِ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا هُمَا رَيْحَا نَتَایَ مِنَ الدُّنِيَا کی حسن الرحسین میرے لئے دنیا میں دفول کے مانند عبداللہ ابن عمر اللہ تعالی انہوں کا یہ قور بہت کچھ بیان کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو امت میں بہت سار اختلاف فیلہ دیا گیا ہے اس کو اس سے درہ سا حل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں اس پر تفسرہ ہوگا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو فور قرار دیا ایسے ہی ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ایک ایسے فرشتے کے دریا سے جو پہلی بار زمین پر نازل ہوا تھا اور پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا تھا اس موقع پر آ کر کے اس نے بشارت دی کیا کی بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَهْلِ جَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ جَنَّةِ کی فاطمہ اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسن اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی درہ سے بھی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی بہت سارے واقعات ہیں اس پر ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اس دوران حسن اور حسن اللہ تعالی عنہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اور بار بار وہ گر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روک دیا ممبر سے اتریں اور ان دونوں کو اٹھا کر کے اپنے بازوں میں لے جا کر کے بیٹھا لیا اور فرمایا صدق اللہ اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ مال اور اولادی آزمائش ہیں ندرت الہ حادین السبیین یمشیان و یعثران میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ چل رہے ہیں اور بار بار گر رہے ہیں مجھ سے سبر نہیں ہو سکا یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو منقطع کر دیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارہ نہیں ہوا کہ وہ مسجد میں بار بار گریں حالانکہ وہاں چوٹ لگنے کا امکان نہیں تا پھر بھی یعنی ان کا گرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں تھا ذرا تصور کریں جن لوگوں نے حسن اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی جن لوگوں نے حسن اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے کہ جنس کی معاملی سے تکلیف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پاتے تھے ان کو قدل کر دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا ان کو پریشان کیا گیا اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہم تمام کو حق بات کو سمرنے اور سمجھانے کے توفیق دے پتہ یہ چلا کہ جو ہے حسن حسن اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت عظیم ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص ان سے محبت نہیں کرتا تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے اللہ رب العالمین ان دونوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنائے اور جنت میں انہیں ہمارا سردار بنائے ان کی سرداری میں ہمیں رہنے کا موقع انہیں فرمائے آمین تقبل رب العالمین آپ سامین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ اس طرح کے دینی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں